اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں میرا نام محمد فرحان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میری ریکشن آپ لوگ زیادہ زیادہ ہماری ویڈیو کا سیار کیجئے کریں اس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جلوس نکالنا کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت ہے تو اس ٹاپک پر چلیے دیکھتے ہیں مفتی اے مقازمی کی ویڈیو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جس کو دین کی موٹی موٹی بنیادی باتیں بھی نہیں معلوم میں جب راؤن پر نکلتا ہوں نا اپنے والد صاحب کے ساتھ اپنے گروپ کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے تو میں لوگوں سے معلوم کرتا ہوں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پہلا کلمہ یاد ہے آپ کو آپ یقین مانیں کہ 75-80% لوگ ایسے ملتے ہیں جن کو پہلا کلمہ بھی ٹھیک سے یاد نہیں آج کے ٹائم میں لوگ دین سے اتنے دور ہو گئے ہیں ایک مرتبہ ایک پروگرام میں میں نے ایسے ہی لوگوں سے پوچھ لیا کہ اچھا بتاؤ ہمارے نبی کے کتنے نام بچپن میں رکھے گئے تھے خاموشی اختیار کر لی لوگوں نے سناٹا ایک دو لوگوں نے جواب دیا وہ بھی ٹھیک جواب بہت نہ کے برابر لوگوں نے دیا پھر میں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے تو کسی نے بولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بولا نام کیا ہے تو کسی نے بولا حضرت کسی نے بولا صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم لوگ تھے جنہوں نے صحیح جواب دیا کہ ہمارے نبی کا نام محمد ہے اور پورا نام جو ہم بولتے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں آپ کبھی غور کرو ان چیزوں پر اور کبھی ایک چوراہے پر کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں سے پوچھو گا اچھا پہلا کلمہ یاد ہے تو لوگوں کو پہلا کلمہ ایک بڑی تعداد ایسی ملے گی جس کو پہلا کلمہ بھی یاد نہیں ہوگا پاکی نا پاکی کے موٹے موٹے مسئلے بھی لوگوں کو نہیں پتا قرآن کی ایسی صورتیں جو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے وہ صورتیں بھی نہیں معلوم حجرت کس کو کہتے ہیں نہیں پتا ہمارے نبی کے والد صاحب کا نام دادا کا نام نہیں معلوم لوگوں کو ہمارے نبی مکہ میں کتنی سال رہے مکہ مدینہ میں کتنی سال رہے نہیں معلوم اور حد تو جب ہو جاتی ہے جب پوچھا جاتا ہے کہ اچھا بتاؤ خلافہ راشدین کس کو کہا جاتا ہے لوگوں کو نہیں معلوم میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ جو لوگ علم والے ہیں جن کو یہ سب کچھ پتا ہے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں جن کے سینوں میں دین کا درد ہے کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی دین سے اتنی دور ہے اس کی آپ نے فکر کبھی کی آج حضور علیہ السلام سے محبت کے اظہار کے بہت سارے طریقے مسلمان اختیار کرتے ہیں ربیو الول کا مہینہ آگیا بعض لوگ جھنڈے لگائیں گے بعض لوگ میلات کے پروگرام کریں گے بعض لوگ گلیوں کو سجا دیں گے بعض لوگ بڑے بڑے ساؤنڈ لگا کے ناتے بجائیں گے بعض لوگ جلوس نکالیں گے یہ محبت کے اظہار ہے اور ہر مسلمان کو محبت کا اظہار کرنا چاہیے لیکن آپ اپنے دل سے پوچھو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو اپنے آپ سے اور میری بات کا جواب دو کیا یہ حضور علیہ السلام سے اصل محبت ہے کہ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی دین سے دور ہو اور ہم نے محبت حضور سے صرف اسی کو بنا کے رکھ لیا ہو کہ جھنڈا لگانا ہے جلوس نکالنا ہے ملات کے پروگرام کرنے کیا یہ حضور سے محبت کا حق ہم لوگ ادا کر رہے ہیں آپ جو اپنے دل سے یہ بات پوچھو گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ نہیں حضور سے محبت تو ایسی ہونا چاہیے جیسے صحابہ نے حضور سے محبت کی اور حضور سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم خود بھی دین پر عمل کریں جیسے صحابہ حضور سے محبت فرماتے تھے صحابہ کا پہننا اوڑنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا کاروبار کرنا شادی کرنا بچوں کو پالنا صبح سے شام تک کی چوبیس گھنٹے کی جو زندگی تھی صحابہ کی وہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق تھی ہم اور آپ اپنے دن سے پوچھیں کیا ہمارا پہننا اوڑنا حضور کے طریقے کے مطابق ہے کیا ہمارا زندگی گزارنا حضور کے طریقے کے مطابق ہے تو ہمارا دل گواہی دے گا کہ نہیں بیٹا دس پرسنٹ بھی ہم نبی کے طریقے پر اپنی لائف کو نہیں گزار رہے ہیں تو کیا واقعہ ہم حضور سے محبت کرتے ہمیں آج نبی کے بارے میں موٹی موٹی باتیں نہیں معلوم آج ہمیں دین کے بارے میں موٹی موٹی باتیں نہیں معلوم کیا ہم نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم چار جھنڈے لگا کر آشق رسول ہیں فجر کی نماز چھوڑ کر ہم آشق رسول ہیں ایک جھنڈہ لگا لیا بس آشق رسول ہیں جلوس نکال لیا ہم نے ہمارا فرقہ مضبوط ہو گیا اور ہم دین کے ساری سنتوں کو ترک کر رہے ہیں دین کی بنیادی چیزوں کو ہم چھوڑے بیٹھ ہیں حرام حلال میں ہم کوئی تمیز نہیں کر رہے ہیں آشق رسول ہیں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی دین سے دور ہے جن کو اللہ کہنا نہیں آتا آپ یقین مانے اللہ کہنا نہیں آتا اللہ کا جب صحیح نام تک مسلمان کو لینا نہ آتا ہو اور ہم جلوس نکال کے یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم نے حضور سے محبت کا حق ادا کر دیا حضور سے محبت کا اصل تقاضی یہی ہے میرے عزیز بھائیوں نہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ارادہ کریں کہ ہم حضور علیہ السلام کی لائف کو ربیل اول کے مہینے میں پڑھیں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے ہم لوگوں کو بتائیں گے گاؤں میں جا کر بتائیں گے دہاتوں میں جا کر بتائیں گے اپنے محلوں میں بتائیں گے ایک ایک کو پکڑ کر حضور علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے حضور کا نام سکھائیں گے پہلا کلمہ سکھائیں گے جیسی صحابہ اکرام نے اس دین کے لئے محنت کی ایسی محنت ہم کریں گے خدا کی قسم یہ ہے اصل حضور علیہ السلام سے محبت فجر کی نماز میں آپ مسجد میں چلے جاؤ پوری مسجد خالی ہے اور جلوس میں آپ چلے جاؤ تو سڑکے جام ہوں گی یہ ہے حضور علیہ السلام سے اصل محبت وہ جو جھنڈا آپ نے کلمہ لکھا ہوا لگایا وہ جھنڈا لٹک رہا ہے زمین پہ گر رہا ہے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا بس آپ نے جھنڈا لگا کے فری ہو گئے یہ حضور سے محبت پوچھئے ایک اپنے دل سے کیا آپ حضور علیہ السلام تو وہ سلام سے سچی پک کی محبت واقعی میں کرتے ہو ہاں دل میں ہے ٹھیک ہے ہر مومن کے دل میں حضور سے محبت ہوتی ہے لیکن کیا واقعی ہمارے دل میں حضور کی اصل محبت ہے اور کیا یہ جو طریقے ہم نے حضور کی محبت کے اظہار کے بنا لیے کیا یہ حضور سے محبت کا حق ادا کرنے کے لیے کافی ہیں آپ کا دل جو گواہی دے اس کو مان لیجئے گا کیونکہ دل جو ہوتا ہے وہ کسوٹی ہوتا ہے یہ کچھ میری گزارشات تھی آپ لوگوں سے اسی لیے ارادہ کیجئے آپ لوگ کہ ہم دین کے لیے قربانی دیں گے دین کے لیے وقت دیں گے دین کے لیے اپنے لوگوں پر محنت کریں گے اپنے محلے پر محنت کریں گے اپنے رشداروں پر محنت کریں گے اپنے گھر میں محنت کریں گے اور خود بھی دین پر عمل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ